پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ہماری زندگی کی فلم ذرا اہلِ محشر کو دکھانا چاہتے ہیں اس کے بعد تمہیں جنت میں ڈال دیں گے تو فرمایا کہ بندہ جہنم میں جانے کو تیار ہو جائے گا لیکن یہ کہا کہ اللہ میں میری زندگی کی فلم نہ دکھائیں فرمایا اتنی گھنونی ہماری زندگی کی فلم ہے تو یہ اللہ کے ستاری کے پردے نہیں ڈھاپ رکھا ہے واقعیقت یہ ہے تو وہی بلی بات ہے تو خیر تو گفتگو چل رہی تھی کہ حضرت شہید اسلام مولانا محمد یسول ادھیانوی قدس سر رو کے ساتھ جب رشتے کے حوالے سے گفتگو شروع ہوئی بات چیت ہوئی تو اس حوالے سے ہمارا سلسلہ چل رہا تھا کہ دورہ حدیث کے اندر جو آپ نے سوال کیا اس کے بعد جب میں پھر آپ سے بیعت ہوا تو پھر آپ کے ہاں میں جہے میں جانا شروع ہو گیا جمعہ کے لیے تو حضرت کی مسجد الفلا مسجد جو ہے دستگیر نمبر چودہ کراچی پاکستان تو وہاں جمعہ کی نماز میں جانے کی کوششی میں کرتا وہیں جمعہ پڑتا اور جمعہ کے بعد حضرت جو اپنے گھر تشویر ہے جب میں بھی ساتھ چلا جاتا تو وہاں کھانا کھاتا تو اس طریقے سے چلتا رہا ہے سلسلہ تو تین چار دفعہ میں گیا تو چوتھی پانچویں دفعہ اور میں اکیل ہی ہوتا تھا تقریبا کوئی لکہ دکہ کوئی ہو تو ہو ورنہ میں ہوتا تھا زیادہ حضرت کے صاحب زادہ مولانا طیب ردیانوی وہ بھی طالب علم سے وہ ہوتے تھے اور حضرت کے چھوٹے بیٹے جو مولانا یاہی وردیانوی بچے تھے ابھی حس کر رہے تھے وہ ہوتے تھے اور حضرت خود ہوتے تھے سرخان بچھا دیتے بیٹک میں کھا لیتے ہم کھانا تو ایک دن حضرت نے میرا انٹرویو شروع کر دیا تا اتنے دن سے نہیں پوچھا چوتھے پانچویں جمعہ حضرت فرمایا کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں میں کہا جی بہاول نگر اچھا آپ بہاول نگر سے ہیں اچھا بہاول نگر آپ ذرا جانتے ہیں وہ پنجاب کا ایک شہر ہے بہاول پور کا زیلہ ہے اب بہاول نگر سے ہیں میں کہا جی جی تو اچھا کہتے ہیں میں تو آپ کو پتھان سمجھتا تھا میں تو آپ کو پتھان سمجھتا تھا اچھا اس دن جسے پوچھ رہے ہیں میں نے سفید سوٹ پہنا وا تھا سفید پگڑی اور بڑا موٹا ہٹا سرما لگایا ہوا تھا موٹا کیونکہ سرما سنت ہے تو آج کے لئے سنتیں ساری جو اگنور ہو گئیں تو وہ سنتیں سمجھ کی ہم جو تعلیم سرمے لگاتے تھے پھر پڑنا ہوتا ہر وہ کتاب ہوتا ہے سرمے کے چکر میں لگتے تھے بھئی آنکوں کو ذرا محفوظ بڑا بڑا سرما لگایا تھا یوں اور پگڑا باندھا ہوا حضر مجھے کہتا ہے اچھا میں آپ کو پتھان سمجھتا تھا اچھا آپ تو پنجاب سے ہیں میں کہ آپ کے والد گرامی کون ہے میں کہ مولانا نیاز محمد صاحب مولانا نیاز محمد خوتنی اچھا مولانا نیاز محمد آپ کے والد ہیں یہ کہا تو میں کہا جی جی میں کہے حضرت آپ جانتے ہیں ہاں ہاں میں جو ہے میں خود بہاول لگر میں پڑھتا رہا ہوں فقیر والی میں وہ بہاول لگر کا ہمارا مدرسہ زلہ بہاول لگر میں مدرسہ جامع علوم عیدگاہ بہاول لگر والی صاحب کا ایک مدرسہ جو ہے فقیر والی میں قال میں اس کا نام کیا مدرسہ وہ بھی جامع علوم ہو گیا جامع اسلام میں فقیر والی مدرسہ کہتے ہیں میں فقیر والی جو ہے وہاں مدرسے میں پڑھتا رہا ہوں وہاں میرے ایک استاد تھے وہ استاد وہاں پر آگئے تھے تو میں ان کی وجہ سے میں نے وہیں پہ پڑھا اس لئے میں بہاول لگر جانتا ہوں اور آپ کے اچھا وہ مدرسہ عیدگاہ کے جو شیخ العدیس و مہتیم آپ کے والد ہیں میں نے کہا حضرت آپ کی ملاقات ہوئی ہے اببا جی سے ہمارے کہتے ہیں ملاقات تو مجھے یاد نہیں ہیں لیکن نام میں نے بہت سنا ہے وہ زلے کے اندر کیونکہ وہاں کے وہ محدث ہے اچھا آپ ان کے صاحبزات ہیں تو آپ کتنے بھائی ہیں تو میں نے بتایا ہمارے بڑے بھائی جو ہے مولانا حافظ فراج امدہ خون ہیں ان سے چھوٹے بھائی وہ جو ہے میں نے کہا کہ وہ ان کا بیلنگ میٹریل سٹور کا کام ہے اور جو وہ ہوا کہ سیول انجینئر کا ڈبلومے کیے ہیں وہ انہوں نے تو وہ یہ کام کرتے ہیں اچھا اگر دوسرے بھائی ڈاکٹر محمد جمیلہ خون ہے یہ ڈاکٹر ہیں بقیدہ تو یہ لاہور کے اندر جو ہے فلان جگہ پہ میوہ اسپیٹل میں ڈاکٹر ہیں تو اس سے چھوٹے مولانا جلیل آمدہ خون ہیں ان کے بعد ماسٹر خلیل آمدہ ہیں پھر میں ہوں پھر میرے بعد خلیق آمدہ خون ہم چھے بھائی ہیں اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو کوئی بہنیں بھی ہیں میں کہا جی ہے تین بہنیں ہیں تو میں نے بتایا اچھا اچھا اب جب حضرت نے یہ بات شروع کینا تو اس وقت میرے دل میں ایک زور سے القا ہوا ایک روشنی سی آئی تو میں نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ رشتے کا معاملہ یہاں ہونے والا ہے یہ وہ اس احساس کو میں آج تک محسوس کر سکتا ہوں کہ حضرت یہ باتیں کرتے ہیں دل میں ایک دم روشنی کی طرح آئی کہ لگتا ہے یہاں پر جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دورہ حدیث میں بات چلی تھی سانتیوں نے مجھے کہا تھا بھائی تمہارا کام ہوگی تو میں نے کہا یار اچھا حضرت تو میں دل میں زور سے یہ احساس پیدا ہوا خیر میں جواب دیتا رہا اچھا اچھا بہت مسررت ہوئی خوشی ہوئی یہ وہ تو فارغ ہو کے آگئے اب میں جب آگئے تو میں نے سوچا کہ یار حضرت نے یہ پوچھا مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی کوئی بات کچھ ہونے والا ہے ایسے میں دل میں سوچ رہا ہوں پھر خیر یہ سلسلہ چلتا رہا دورہ درمیان سے ششمائی امتحان ہے تو ششمائی امتحان میں میں نے اول پوزیشن حاصل کی تو اس میں بھی حضرت کو بتایا حضرت نے مجھے کتابیں دی حضرت بڑے خوش ہوئے اور دورہ حدیث کے اندر جو ہے زہرہ ہمارے اسواق ہوا کرتے تھے تو پھر میں زور کے پاس حضرت کے پاس جا کے بیٹھنے لگ گیا حضرت فرماتے ہیں میرے پاس آ کے بیٹھ جائے کرو بس تو میں جا کے بیٹھ جاتا تھا تو کبھی احباب چائے پیتے تھے تو مجھے بھی چائے پلا دی جاتی تھی ادھر جو ہے وہ میرے جو سے فیورل رسطات تھے دورہ حدیث میں مولانا حبیب اللہ مختار رحمت اللہ علیہ شہید یہ جو ہے وہ حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ کے جو ہے داماد بھی ہیں بڑے قابلوں جو ہے زیستداد محدث تھے اور مدینہ یوسفی سے بھی فاضل تھے تو وہ ترمزی شریف پڑھاتے تھے تو میں بھی ان کا بڑا فیورٹ جو ہے شاگر تھا تو اچھا انہوں نے پابندی لگا رکھی تھی کہ دورہ حدیث میں میں کلاس میں قدم رکھوں میرے قدم رکھنے کے بعد کسی طالب علم کا قدم کلاس میں نہیں آنا چاہیے مدینہ پہلے سے سب موجود ہونے چاہیے اور ان کا بڑا روب داب تھا پورا مسئلہ دم خم سے کانپتا تھا بڑا ہی ان کی دب دب اچھا میں واحد تھا کہ میں ان کے آنے کا وقت ہوتا تو میں درسگاہ سے نکل جاتا اور ان کے دارو تصریف تھا ان کے دروازے کے آگے میں کھڑا ہو جاتا ان کے انتظار میں حضرت جیسے نکلتے میں اسلام کرتا حضرت کی اگر کتاب پاس ہوتی کتاب میں پکڑ لیتا حضرت کے ساتھ ساتھ تو میں واحد تھا مجھے پورا سال اس کی اجازت رہی کہ میں اب وہ لڑکے سب کہتے ہیں یار یہ اچھا بھئی ہمیں تو پبندی لگا دی کہ میاں مز میرے بعد کوئی انٹر نہ ہو یہ منیر ان کے بعد انٹر ہوتا ہے اس کو استثناء حاصل ہے بھئی یوں باتیں کرتے تو میں پھر کتاب رکھ دیتا سبق پڑھاتے اور حضرت بہت مجھ سے محبت کرتے اور پھر عام خالی اوقات میں میں حضرت مولا حبیب المختار صاحب کے دارو تصریف میں جا کر بیٹھ جاتا تو وہ اپنے تصریف کرتے رہتے تو کشف نقاب کے نام سے حدیث کا بڑا ایک بڑا یہ کارنامہ ہے جو انہوں نے کیا ہے وہ اب آج کیونکہ اس کی بہت سے جلدی آ بھی گئی ہیں تو وہ اس میں لکھتے ہوتے تھے میں جا کے بیٹھ جاتا بیٹھا رہتا بعض اب حضرت کوئی چیز مجھ سے لکھوانی ہوتا ہے بھئی یہ میاں یہ نقل کر دو بعض اب وہ کوئی آیات کوئی تعویز لکھوانا ہوتا ہے بھئی یہ تم یہ لکھ دو بھئی تو میں لکھ دیا کرتا تھا تو میں جا کے بیٹھ جاتا ایک دو گھنڈ سپینڈ کرتا تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ میں اپنے پنجاب سے آئے چھٹیوں سے تو شہد لے کے آیا بڑا اچھا دیسی اصلی شہد اصلی شہد لے کے آیا تو میں نے حضرت کو کہا کہ حضرت یہ میں آپ کے لئے شہد لائے ہوں تو حضرت نے بوتل لے لی فرمایا کہ میں طالب علموں کا حدیہ تو قبول نہیں کرتا تم خود طالب علم ہو اب تم مجھے حدیہ دیر میں کہا نہیں حضرت یہ تو میں آپ کے لئے لائے ہوں یا آپ یہ حدیہ قبول کر لیں کہتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے لیکن طالب علموں میں آپ خود اس کو کھائیں میں کہا نہیں حضرت یہ آپ لیں میں اسرار کرنے لگا اچھا اسی وقت جو ہے حضرت کے پاس ایک مہمان آئے ہوئے تھے نام ان کا یاد نہیں لے کر وہ مولا حبیب اللہ مختار صاحب کے والد کے دوستوں میں سے تھے غالبا حکیم مصطفیٰ یا مشتبہ نام تھا حکیم مصطفیٰ صاحب بوڑے سے تو وہ بھی بیٹھے تھے تو وہ ہماری یہ گفت کو سن کے ہاں سے رہے تھے بیٹھے تو یہ استاذ شاگید گفت کو کر میں اسرار کرو حضرت منع کر رہے ہیں تو تو حضرت کلاس میں بھی میں حضرت نے بڑے سوالات کرتا تھا وہ ذرا حاضر جوابی جس کو کہتے نا وہ بھی بڑے حاضر جواب تھے تو میں بھی آگے سے کلاس میں جواب دیتا تھا تو ان کو بڑا لطف آتا تھا مولا حبیب اللہ مختار تو حضرت نے ایک دم کیفیت بدلی فرما اچھا یہ تم نے مجھے دے دیا یہ شہد کہ وہ طرح مجھے دے دی میں مالک بن گیا میں کہہ جی میں نے آپ کو دے دی آپ نے ہبا کر دیا میں نے کہہ کر دیا میں مالک بن گیا میں کہہ جی بن گئے پر میں جب مالک بن گیا مالک کو مملوک میں تصرف کا حق ہے میں کہہ جی حق ہے کہا کہ اب میں یہ مملوک تمہیں حدیعہ دیتا ہوں یہ کہا جب جیسے یہ کہا تو میں فورا کلک ہوا تو میں کہا حضرت یہ آپ نے مجھے دے دیا میں مالک بن گیا کہاں میں نے آپ کو دیا میں مالک بن گیا جی بن گیا تو میں کہہ مالک کو مملوک میں تصرف کا حق ہے بلکل حق ہے میں کہے یہ میں پھر آپ کو دیتا ہوں میں نے اٹھا کے ان کے ڈیسک پر رکھ دی تو حضرت حسل میں نے جب حسل میں نے کہا حضرت اب آپ مجھے دیں گے اسی کاروائی کے تحت پھر میں آپ کو دوں گا تو یہ تو تسلسل لازم آئے گا اور تسلسل اور دور باطل ہوتا ہے لہذا آپ کا واپس کرنے کا دعویٰ باطل ہے یعنی آپ کو واپس نہیں کرنا چاہیے تو میں نے ایک علمی ایک اصول بیان کیا تو میں نے کہا یہ تو دور لازم آئے گا یہ تو کسی ندیر پہ پہنچے گا یہ ہوتا رہے گا تو یہ دور جو باطل ہوتا ہے تو دور تو سلسل باطل ہے لہذا جو ہے آپ کا انکار باطل ہے آپ یہ رکھ لیں یہ بات کہی ہے تو حقیم مصطفی صاحب جو انہیں کہہ کر لگا ہے تو کہہ کہ مولانا شاگید آپ بھی کہا ہے نا مولانا شاگید آپ بھی کہا ہے اب تو قبول کرنا پڑے گا دلیل تکڑی دے دی انہوں نے تو حضرت خوب وہاں سے اور پھر ان کے گوہ تکیے پیچھے دو تین رکھے بیٹھتے تھے تو گوہ تکیے بھی یوں کہہ کر لگا یہاں سے فرما کہ ٹھیک ہے اچھا بھی وہ اس علماری پہ جا کے رکھ دو تو میں نے ان کی ایک علماری تھی وہاں علماری میں میں نہیں رکھ دیا تو اس طریقے سے مولانا حبیولہ صاحب کے ساتھ اور بہت زیادہ ان کی یہ خاص شفقت اور تعلق رہتا تھا اور کلاس میں بھی سوالات کرتے تو خیر یہ سلسلہ چلتا رہا تو یہاں تک کہ جو ہے وہ قریب دور حدیث کے قریب چل کے تو حضرت کے ہاں جو ہے وہ نکاح کے حوالے سے گفتگو شروع ہوگی ہمارے گھر میں باتچی شروع ہی یہاں تک کہ ہم نے رشتہ مانگا رحمداللہ وہ قبول ہوا اور معاملہ چلا اب تیعی یہ ہوا کہ دور حدیث کی جو ختم بخاری شریف ہوگا ختم بخاری شریف میں نکاح کریں گے ہاں ختم بخاری شریف میں میں تو اپنے والدین کا عاشق تھا اپنے والد کا بھی عاشق ماں کا بھی دیوانہ ہوتا ہے روزانہ اممہ کا ماں تھا چومتا تھا اببہ کا ہاتھ چومتا اببہ بخاری پڑھ رہے ہیں جا کے ماں تھا چومتا یہ میرا مشکلہ تھا گھر میں صبح شام تو والدین صاحب ہمارے کہتے ہیں کیا ہوا کیا ہوا میں کہ کچھ نہیں ہوا بجی بس ایسی ماں سے چوم لیتا ہے اے چلتے چلتے اممہ کا ہاتھ چوم لیئے تو اممہ کہتے ہیں کیا میرا ہاتھ چومتا رہتا ہے کیا مجھ میں کیا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں میں تو خاک ہوں اب میری اممہ جو حاشمی قریشی تھی سیدہ تھی اور بڑی ولیہ تھی اپنے وقت کی تواز و فنائیت بہت کہا کیا میرے ہاتھ چومتا رہتا ہے میں کہا اممہ نہیں انہی ہاتھوں سے ملنا جو ملنا ہے میں کہ جیس کے پیروں کو نیچے جنت اس کے ہاتھوں کا کیا عالم ہوگا اس لئے اممہ میں تو آپ کے ہاتھ چوم ہوں گا میں یہ کہتا ہوں تو خیر اب جب نکاح تیہ ہو گیا کہ خدم بخاری شریف کو ہوگا تو والی صاحب کو میں نے کال کروا ہے کہ ابباجی آپ نے آنا ہے اب والی صاحب کی عمر نائنٹی فائیو تقریب ہو اس وقت بلکہ اس سے بھی زیادہ تو آپ کو آنا ہے اب جناب والی صاحب نے کہا کہ میں سفر کیسے کر سکتا ہوں یہ اتنی دور کا سفر ہے تو مشکل ہے آنا تو میں نے بہت ہی سر نہیں ابباجی آپ کو آنا ہے وہ اسرار کی تو ابباجی میری بات رکھی اس نے کہا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں تو میرے بڑے بھائی ڈاکٹر جمیل صاحب جو ہے وہ ان کو لے کے ٹرین پہ لے کے بہاول نگر سے یہ کراچی کے لیے آئے اب ظاہر ہے کہ پاکستان کی ٹرینوں کا حال آپ جانتے ہیں اب ایک بڑے آدمی کو راستے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے تو راستے بھائی ڈاکٹر جمیل صاحب مجھے کہتے ہیں کہ ابباجی کو بہت دفعہ ٹرین میں تکلیف پریشانی ہوئی تو بہت دفعہ تجھے ڈانٹا بھی کہتے ہیں منیر کو میں نے کہا بھی تھا میں سفر نہیں کر سکتا کہ وہ کہتے ہیں نہیں آنا ہے آنا ہے اسرار کر کے مجھ کو بلا رہا ہے اس سفر مجھ کو اتنا مشکل ہو رہا ہے کیوں باتیں خیر وہ کراچی پہنچ گیا والی صاحب کراچی پہنچ گیا جامعہ اسلامیہ بنوری ٹون کراچی پاکستان کے مہمان خانے کے در ٹھرا دیا گیا اور وہاں اس وقت کے شاق العدیس اور محتمی تھے مولانا مفتی آمد الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ جو حضر مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ کے دمادوں میں سے تھے ان کی جانشین تھے انہوں نے استقبال کیا اور حضر کمہ ٹھرا دیا اب آگلے دن جو ہے حضر مولانا یوسف لدیانوی رحمت اللہ علیہ اب بنوری ٹون میں آئے ان کو اطلاع مل گئے کہ آگئے ہیں اب مجھے یاد ہے کہ اب ہم سب بھائی بھی آئے وے تھے سب مہمان خانے میں بیٹھے ہیں تو والی صاحب یہ گدہ بیچھا ہوا تھا گدے پہ بیٹھے ہیں حضر مولانا یوسف لدیانوی شہید رحمت اللہ اترے تو ان کو اطلاع کیجئے مہمان خانے میں تو حضرت اندر آئے تو حضرت شہید کی توازو للہیت بتا رہا ہوں کہ یہ من توازہ للہی رفع اللہ جو اللہ کے لئے جکتا خدا اس کو بلند کر دیتا ہے اب حضرت آئے تو والی صاحب کو ملے والی صاحب کو اتنا چومہ ہاتھ چوم رہے ماتھا چوم رہے بار بار چوم رہے تو والی صاحب کو تو اب ہم بڑے حالانکہ رشتہ یعنی آپس میں سمدیت کا رشتہ ہے تو آج یہ سمدی سمدی کو موں نہیں لگاتا وہاں یعنی حضرت یہ ان چیزوں کی پروانی کرتے تھے وہ سوچتے تھے یار یہ کیونکہ میرے والی صاحب رحمت اللہ اکابر دیوبند کی اسلاف کی نشانی تھے بوڑے بزرگ علم و معرفت کا سمدر اب وہ سمجھ رہے ہیں ان کے مقام کو جیسے اللہ والے اللہ والوں کی پچانتے ہیں میں تو ہم بڑے احران کی حضرت اتنا چوم رہے ہیں اور پھر جب بیٹھے تو گدے پہ نہیں بیٹھے نیچے بیٹھ کے دو زانوں کہ ٹھیک حضرت نہیں ایسی تواز یعنی ان کو اس کے پرواہ نہیں ہے کہ یا بینوری ٹون میں ہزاروں میرے شاگرد ہیں وہ کیا سوچیں گے یہی یہی وہ چیز ہے کہ انسان کی نگاہ کہیں اور ہونی چاہیے یہ جو ہے نا یہ کوڑے کرکٹ پہ نگاہ نہیں ہونی چاہیے تو حضرت جب اس توازوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو والی صاحب نے پھر ساری باتیں سنائیں بات چیت کی تو تیہ تھا کہ دور حدیث کے اندر ختم بخاری شریف میں نکاح ہوگا آجا والی صاحب کو اللہ نے بڑا ایسا نورانی بنایا تھا کہ وہ ایسا لگتا جیسے اسوان سے فرشتہ ہوتا امام غزالی چلا آرہا ہے یہ شان تھی تو جب والی صاحب آئے تھے تو تقریباً جو یہ مغرب کے نماز کا وقت تھا بینوری ٹون مسجد میں مجھے آج کا وہ نظارہ یاد ہے تو میں نے والی صاحب سے کہا کہ بجی مسجد میں مغرب کے نماز کا وقت ہونے والا ہے تو چلتے ہیں کہ چلو تو والی صاحب کے ہاتھ میں آسا تھا میں نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا تو والی صاحب نے امامہ باندھا ہوا ہے وائٹ سوٹ پہنا ہوا ہے وائٹ امامہ تو والی صاحب کو لے کے چلا اور آپ جانتے ہیں کہ مغرب کے نماز کے وقت لوگ صفوں میں پہلے سے آکے بیٹھے ہوتے ہیں بعض دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں بعض ایسے ذکر اذکار انظار میں اٹھے اذان ہوگی نماز میں کھڑے ہوں گے تو بینوڑی ٹون مسجد میں لوگ اس طرح بیٹھے تھے تو میں والی صاحب کو لے کے اس ہال کے اندر بینوڑی ٹون مسجد کے ہال میں انٹر ہوا اچھا جیسے میں انٹر ہوا تو آپ یقین کریں کہ اس پورے ہال میں ایک عجیب ایسی روشنی چمک پھیلی ہے کہ جتنے لوگ بیٹھے تھے سب نے ایک دم پیچھے مڑھ کے دیکھا کہ کون انٹر ہوا ہے وہ منظر آج تک مجھے نہیں بھولتا کہ ہر بندے نے ایک دم پلٹ کے دیکھا کہ یہ کون انٹر ہوا ہے اور میں والی صاحب کو لے کے جا رہا ہوں سب نے دیکھا ہے یہ کیا یہ کوئی شخصیت ہے خیال جس کو موقع ملے اس پر اٹھ کے اس نے مسافہ کر لیا میں آگے یہ صف میں لے گیا اب حضرت والی صاحب جب نماز سے فارغ ہو اور لے کے جب میں نکلا ہوں بس آپ یقین کریں والی صاحب پر لوگ جو ٹوٹے ہیں مسافہ کس کا ہاتھ لگ رہا ہاتھ لگا کے چوم لیتا ہے کوئی رش ہتنا کوئی بھاتو بھگرتا ہے ایک دو ایک آدمی تو اتنا پاگل ہو گیا والی صاحب ہاتھ پکڑ لیا تو دیوانوں کی طرح چلا جارا ساتھ وہ بھولی گیا کہ میں کس کا ہاتھ پکڑ لیا ہاں ایسی ہے کیفیوز پر تھا اور والی صاحب کے کرتے بھی کسی کا ہاتھ لگا ہاتھ کرتے بھی ہاتھ لگا کے اپنے اوپے ملنے لگا کہتے ہیں یہ کون پوچھے ہیں یار کون ہے یار یہ کون ہے تو میں بتا ہوں میرے والی صاحب ہیں مولانا مفتی نیاز محمد اچھا اچھا کمال ہے بھئی کیا بات ہے یار کیا نور ہے کیا علم میں ٹپا قریب باتے سے یار یوں باتیں کریں لوگ اور وہ آخر تک ادھر مفتی آمد ورمان صاحب کو خبر ہوئی تو وہ اپنے نوافل سفارغوں کے یوں پکارے تو والد صاحب رک گئے تو دیکھا میں کہا اسلام علیکم گلے بلے مفتی آمد صاحب نے والد صاحب کو چوما تو والد صاحب بڑے خوش ہوئے اچھا احمد الرحمن جی 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 احمد الرحمن خادم اچھا پہچانک ہے پہچانک ہے تو جناب وہ وہ پھر وہاں دفتر کے ساتھ آئے بہمان خانے میں کچھ دیر بیٹھے رہے اور اس کے بعد جو چلے گئے تو والد صاحب کہنے لگے دیکھو جو خادم ہوتا وہ مخدوم منتا ہے یہ احمد الرحمن جو ہے مولانا احمد الرحمن یہ مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ کا خادم تھا ان کا بیگ اٹھاتا تھا یہ کبھی کبھی بہاول لگر میں بھی ایک دو دفعہ ہے حضر بنوری رحمت اللہ علیہ ساتھ یہ خادم من کے ایک تھیلہ پکڑ کے ساتھ چلتا ہے ایک طالب الہم اور یہاں پر کراچی کا بھی مجھے آنا ہوا حضر بنوری رحمت اللہ علیہ صاحب گفت کو کر رہے ہیں یہ پیچھے خادم ہی بیٹھا ہوتا تھا لیکن یہ خادم آج مخدوم ہیں پورا ہزاروں لوگ اس کا خادم اور یہ سب کا مخدوم تو فرمایا کہ خدمت جو ہوتی ہے اور پھر علمی اور روحانی خدمت فرمایا کہ یہ تو انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے تو الخادم مخدوم خادم مخدوم منتا ہے تو دیکھو یہ دیکھو آج مخدوم ہیں تو خوش ہو رہے تھے دیکھو مفتی صاحب کو اللہ نے یہ مقام دیا تو اس طریقے سے والی صاحب پھر یہ کہ تہہ ہو گیا کہ نکاح جو ہے وہ ختم مخاری میں ہوگا اور ختم مخاری بھی جو نکاح کی صورتحال ایسی ہوئی کہ اس میں نکاح میرا تھا میں بھی اصل میں ترکیو نسل ہوں میرے والی اصل ترکیش ہیں چانیز ترک ہیں ترکیش ہیں والدہ میری جو ہے وہ یوپی سے ہیں اور پنجاب پاکیز باون لگر میں رہے اور جس نے بخاری کی عبارت پڑھنی تھی آخری حدیث کی وہ بھی ترکی تھا اس کا نام امام عبداللہ شیخ عبداللہ عبداللہ ہمارا ساتھی تھا اس نے آخری حدیث پڑھنی تھی کلمہ تانے خفیفتان کی اس نے آخری حدیث پڑھنی تھی تو بڑا شور کے یار دیکھو آج کی مجلس میں ترکی لے گا بھئی ترکیش لوگوں نے جیت لی نکاح بھی ترکیش کا اور جناب وہ عبارت بھی بخاری کی ترکیش جو پڑھے گا تو یہ باتیں ہونے لگی اب وہ جاہے پورا بینوری ٹون کے اندر جاہے وہ سارا میدان سج گیا اب میں نے مولا حبیب اللہ مختار جو میرے بڑے فیورٹ تھے تو میں نے شام میں جا کے یعنی ایک دن پہلے جا کے حضرت کل میرا نکاح ہے اچھا تمہارا نکاح ہے کہاں میں نے بتایا کہ مولا یوسر جیانی صاحب کے ہاں نکاح ہے تو کل ختم بخاری میں نکاح ہے تو آپ کو شریک ہونا ہے تو حضرت اقدم سکتے میں چلے گا خاموش ہو گئے تو پھر اقدم اپنے آپ کو سنبھال کہا کہ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ تخصص کرنے کے بعد نکاح کریں گے یعنی مفتی کورس کرنے کے بعد کریں گے لیکن حضرت بس وہ حالات احوال ایسے بن گئے کہ حضرت کے ہاں رشتہ تیہ ہو گیا ہے تو اس لئے ختم بخاری پہنے نکاح ہے والی صاحبی تشریف لائیں تو کل نکاح تو فرمایا کہ دیکھو میں کبھی کسی طالب علم کے نکاح میں نہیں جاتا اور یہ مزید کی کسی تقریبات میں نہیں آتا لیکن اسے تمہاری وجہ سے کل میں تمہاری نکاح میں شریک ہوں گا لہذا مولانا حبیب اللہ مختار شریک ہوئے اور مزید کے بعد بینوری ٹون کا ختم بخاری شریف وہ تو سمجھو کہ بینوری ٹون میں کراچے کے اولیاء اللہ محدثین اور فقہ جمع ہوتے ہیں ساری اداروں کے شیخ العدیس جمع ہیں اور مشایخ جمع ہیں اور انوارات ہی انوار ایسے نورانی محول میں نکاح ہو رہا ہے وقت کے اولیاء کاملین جمع ہیں تو وہاں پر جائے مفتی آمد رمحان صاحب رحمت اللہ نے نکاح پڑھایا اور انہوں نے آخر عدیس کا درست دیا تو والی صاحب بھی میرے ساتھ تھے میں والی صاحب کو بھی ساتھ بٹھا لیا اور وہ نورانی محول اس وقت تو یہ سیلف ان کا زمانہ نہیں تھا ورنہ سیف ہو جاتے تو کتنے ملائکہ کی ایک جماعت تھی گوہا ہے کہ وہ ایسے ملائکہ کہ آسمان کے ملائکہ بھی ان کی قدموں کے ریچے پر بچھائیں ایسے فرشتے جمع تھے وہاں اب یہ نکاح سے فارغ ہو گئے اب لوگ خیر مل رہے ہیں ملاقاتیں کر رہے ہیں تو اب دفتر میں آئے ہم تو مفتی آمد رمحان صاحب نے فرمایا کہ بھائی اے دلہ میاں کو کوئی ہار وار پیناو پتا چلے ہی دلہ یہ ہے کیونکہ سب سادے تھے نا تو بھائی کوئی ہار وار پیناو بھائی تو وہ ایک ہوتے تھے صوفی مسکین صوفی مسکین صاحب حضرت شہید رحمت اللہ علیہ کے بڑے عاشق تھے وہ فورا بھاگے بھاگے تو دو ہار لے آئے دو ہار لے آئے تو اب چونکہ حضرت شہید رحمت اللہ علیہ سے بہت بہت چلتے تھے تو ہار پینا دیں تو مفتی آن درمان صاحب نے سن لیا کہاں میاں میاں پیناو پیناو بھائی بھائی دلہ کو ہار نہیں پیناو گے تو کس کو پیناو گے میاں پیناو تو اس نے ایک ہار مجھے پینا دیا دوسرا والی صاحب کو پینا دیا کہتا ہاں حضرت کو بھی پیناو پتا چلے کہ یہ دلہ میاں کے والدی ہیں یہ مہمان ہیں ہمارے تو ہمیں ہار پینا دیا خیر اس کے بعد یہ محفل جو ہے خیالے شام میں کہنے لگے کہ تیہ تو یہ ہوا ہے کہ نکاح آج کی ہے رخصدی دو سال بعد ہوگی تیہ یہ ہوا تھا تو والی صاحب نے سب بھائی کٹھے کر لیے ہم چھے بھائی بیٹھے مہمان کہا جی کہا میرے دل میں ایک بات ہے میرا خیال ہے رخصدی بھی ابھی کر لینا چاہیے یہ بات کہی وہ کیسے ہوا والی صاحب کے ایک شاگید جو جامعہ اسلام میں بنویٹون کے نازم تعلیمات بھی رہے وہ فوت ہو گئے مولانا عبدالقیوم چترالی حرامت اللہ رہے وہ والی صاحب کے بھی شاگیر تھے بہاول نگر سے پڑے ہوئے تھے ان کے بھائی مولانا عبدالغفور صاحب وہ بہاول نگر میں پڑے بھی اور بہاول نگر کے مدرسے میں استاد بھی رہے انہوں نے یہ کہا کہ حضرت آپ ماشاءاللہ بڑھاپے کی اس عمر میں ہیں یہ بچے کی خوش نصیبی ہے کہ آپ اپنے دس شفقت کے ساتھ بچی رخصت کر کے لے جائے اب دو سال پتہ نہیں آپ کی طبیعت بیماری اب نائنٹی سیون تک عمر پہنچ چکے تقریبا یا نائنٹی ایٹ تک کیونکہ اس کے دو سال کے بعد حضرت کا ویسال ہو گیا دو سال میں تو اتنی عمر تو آپ جو نا ساتھی رخصت کر لیں اور پھر اس کا کہا کہ مولانا مصبول اللہ شاہ صاحب جو ہے انہوں نے اپنے بیٹے کا نکاح کیا رخصت کر لیا اپنے زندگی میں یوں کر کے بات سی سنائی تو بھائی صاحب کو سمیمی آگئی بھائی صاحب کہتے کہ میرا خیال ہے کہ رخصتی بھی ساتھ کرنا چاہیے کیونکہ بھائی صاحب ترکیش تھے تو لے جائے ان کا ذرا اس انداز سے اس لئے میں اس انداز سے کبھی بولتا ہوں محبت میں اس سے بھی ساتھ کرنا چاہیے تو سب بھائیوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی یہ صحیح ہے میرے سب سے بڑے بھائی مولانا حافظ سراج امد جا خون تو مجھے کہتے ہیں کیڑی دو آشوا منگی تو بھائی چھوپ گھر گئے کتھے دو سال کتھے دو دن اے حضرت ابباجی تو کل لے کو جاننوں تیارنے اے کیڑی ہے اے صوفی چھوپ گھر ایک تاجد سجدے مارنے ہیں تو ایک قبولیت کرا لی تو تو یوں کر کے بات ہو رہی اب اگلے دن حضرت کو اطلاع کر دیا حضرت شہید کو کہ آپ جو ہے نا وہ حضرت بجی نے بات کرنی اب اگلے دن جب آئے تو آگے بیٹھ گئے اسی طرح حضرت دوزانوں بیٹھیں گردے سے نیچے ساتھ نہیں بیٹھیں اور آج تک حضرت کی وہ شان واقعی بڑی بات ہے بیٹھیں جی تو والد صاحب نے بتایا اچھا والد صاحب بڑے علمی آدمی تھے علمی سٹائل سے شروع کرتے تھے پھر آگے جا کے نتیجہ رکالتے تھے تو والد صاحب نے فرمایا انسان پر دو زوف آتا ہے ایک زوف سبائی ایک زوف شیخوخیت ایک زوف سفائیت سبائیت ایک زوف شیخوخیت زوف سبائیت مہینی سبی بچے کا زوف بچپن کا زوف ایک زوف شیخوخیت یعنی بڑھاپے کا زوف کمزوری لیکن بچپن کا جو زوف ہوتا ہے اس کے بعد قوت کی امید ہوتی ہے انسان لڑکا ہو جائے گا جوان ہو جائے گا لیکن جو بڑھاپے کا زوف ہوتا ہے اس کے بعد قوت کی امید نہیں اس کے بعد موت ہے فرمائے میرا جو زوف ہے یہ زوف شیخوخیت ہے اب میرے زوف کے بعد موت ہے یہ مزید قوت کا توقع نہیں ہے لہٰذا میری چاہت یہ ہے کہ میں جب تک زندگی میں زندگی میں اس بچی کو رخصت کر کے لے جاؤں تو دو سال بہت لمبا عرصہ ہے کہ پتہ نہیں اس وقت تک صحت کیا اجازت دیتی ہے تو لہٰذا آپ جو ہے میری زوف شیخوخیت لہذا رکھ کے جو ہے آپ اجازت دیں کہ ہم بچی کو رخصت کر کے لے جائیں یہ بات گئی تو حضرت شہید خاموش جو بیچ میں خادمی تھا مولی و رفیق میمن جو اس ساری کوڈنیشن کرنا تھا تو حضرت یوں بیٹھے تھے حضرت یوں دیکھا کہ میں تیرے ساتھ ایک اور سیٹنگ ہوئی تھی تو نے مجھے کچھ اور بتایا تو حضرت یوں دیکھا اور حضرت کے آنکھوں بڑا جلال تھا حضرت جیسے یوں دیکھا مجھے آج تک جائز ہے اس کا پتہ پانی ہو گیا اس کے پھر رنگ اڑ گیا یوں دیکھتا بلکہ گھورا گیا کہ بھی حضرت یوں دیکھا پھر حضرت خاموش ہوئے حضرت فرمایا کہ حضرت البرکت مالعقابر یہ جملہ بکت ہے البرکت مالعقابر برکت میرے عقابر کے ساتھ ہے یہ حدیث کا ایک جملہ ہے کہ برکت بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے آپ بڑے ہیں آپ جو فرما رہے ہیں میں اس پر بسر و ششم قبول کرتا ہوں آپ جو ہو کا فرما و جب وہ حضرت کی بس یہ تیہ ہوا لیکن پھر حضرت لیکن اگر اجازت دیں تو یوں کرتے ہیں کہ بیس دن کے بعد مولانا منیر کے دور حدیث کے پرچے ہیں تو یہ اپنے پرچوں سے فارغ ہو جائے تو پرچوں سے فارغ ہو جائے تو میں اس کو اور دلن کو یہاں جو ہوای جہاز پر سوار کر دوں گا آپ ذرا تو وہاں ائرپورٹ پر ریسیو کر لیں ابھی بچی کو آپ لے جائیں گے یہ یہاں بیس دن کے لیے امتحانات میں ہیں تو بچی اجنبی محول میں جا رہی ہے تو اس لئے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہی چلی جائے یہ بہت اس کی اجازت بیس دن کے بعد جب دور حدیث کے پرچے ہو جائیں گے تو آپ جو ہوای جہاز پر روانہ کر دینا تو حضرت میں پھر بیس دن کے بعد باولپور کے جہاز کراچی سے باولپور جو جہاز جاتا ہے تو اس پہ ہم دونوں کو سوار کر دیا اور بیچ میں جو ہمارے واسطے میں ایک اور قاری ساکھ صاحب تھے ان کی اہلیہ ان کی بچیاں وہ سار واسطے کے طور پر ساتھ تھی تو کہا کہ میرے برات میں ایک عورت اور دو بچیاں تھی یہ برات تھی جو لے کے گئے اتباع سنت کا ایسا لحاظ کہ اقل حیران تو اس طریقے سے یہ نکاح کا پروسس میں پھر وہ بہاول نگر جو ہے دلون کو لے کے پہنچا پھر درمیان میں کچھ واقعات ہیں جو حضرت کے یہاں پھر کھانا ہوا پھر والی صاحب آئے تو حضرت کے جو حضرت کا طرز انداز اور آپ کی فنائیت اللہیت کا قصہ وہ انشاءاللہ انداز شیئر کروں گا لیکن کہہ یہ رہا ہوں کہ واقعی جو ہے یہ اپنے آپ کو مٹا دینا یہ زندگی کی حقیقت ہے حضرت حکیم اتحانی فرماتے ہیں یہ تصوف سلوک اس کی ابتدا اور انتہا اپنے آپ کو مٹانا ہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے اس لئے حضرت لہوری رحمت اللہ علیہ تحجید میں جھوم جھوم کے کہتے تھے کہ صدق میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے ہستی میری مٹا دے خاک بے جان کر دے جس دن آپ نے اپنے آپ کو نتنگ بنا دیا کہ میں نتنگ ہو میری کوئی حقیقت نہیں سمجھو اسی وقت ہی آپ کی حقیقت اللہ کے اب بننا شروع ہو جائے گی اور آپ منازر تیہ کر جائیں گے اللہ تعالیٰ قبول بہت شکریہ حضرت اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ